اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے وفات کے بعد حضور کو کوئی وسیلہ نہیں ارے خدا کے بندو اپنے منکرت دین کو لوگوں کو پیان کر کے گمراہ نہ کرو وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیقی روایت کرتے ہیں امام منظری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں آزال حدیثو حدیثن صحیحن کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں آئیمہ نے حدیث کو صحیح لکھا کہتے ہیں گوئی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا وہ حیات تھا وہ جس کی بنائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے ایک اور شخص تھا اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار وہ بار بار جاتا دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے اس کی حاجت پوری نہ ہوتی وہ پریشان ہو گیا اچانک اس کی ملقات عثمان بن حنیف والی روایت میں وہ جو نابینا تھا حدیث الدریر جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے اس سے ہو گئی اس نے کہاو گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی یا محمد پکارا پکار کے پلٹا اس سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بچھا لیا وہیں اس کا کام ہو گیا اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے